السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین قرض سے نجات کی دعا تقریباً تمام لوگوں کو قرض لینے دینے کی ضرورت پڑتی ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرض لے لیتے ہیں لیکن اس کی ادائیگی کی کوئی سبیل یا کوئی راستہ نکلتا ہوا نظر نہیں آتا ہے تو آئیے میں آپ کو ایک دعا ایک وظیفہ بتاتا ہوں قرض سے نجات کی دعا قرض سے نجات کا وظیفہ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں سنن ترمیزی کی حدیث حدیث نمبر 3563 حسن درجہ کی حدیث ہے 3563 کہتے ہیں غلام آیا میرے پاس اس نے شکایت کی انی قد عجزت عن مکاتبتی فاعنی کہا کہ میں پیسے دے دے کر عاجز آ گیا ہوں یعنی مجھے بہت سارا پیسہ کسی کو ادا کرنا ہے تاکہ میں غلامی سے نجات پا جاؤں لیکن میں عاجز آ چکا ہوں بس ہو رہا ہے مجھے میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں تو کیا کروں فاعنی آپ میری help کیجئے مدد کیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کہا مکاتب غلام سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی تمہارے اوپر قرض ہوگا تو وہ اس دعا کی برکت سے ادا ہو جائے گا کہا یہ کیا وظیفہ ہے کیا دعا ہے کا وظیفہ یہ ہے دعا یہ ہے اللہم مکفینی بحلالک عن حرامک و اغنینی بفضلک عن من سواک اللہم مکفینی بحلالک عن حرامک و اغنینی بفضلک عن من سواک کہ اللہ تو مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام مال سے کافی ہو جاؤں یعنی اے اللہ تو مجھے حلال استعمال کرنے کی توفیق دے اور حرام مال سے مجھے بچا لے و اغنینی بفضلک عن من سواک اور اے اللہ تو اپنے علاوہ اپنے سوا دنیا کی تمام چیزوں سے اپنے فضل کے ذریعے تو مجھے بے نیاز کر دے بڑی پیاری سی دعا ہے بڑا پیارا سا وظیفہ ہے ہم اور آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو انشاءاللہ اگر ہماری زندگی میں کسی طرح کا کوئی جائز قرض جو ہم نے لے رکھا ہے کسی ضرورت کے لیے کسی جائز ضرورت کے لیے تو اس دعا کی برکت سے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی دعا ہے ہم اور آپ اس دعا کی برکت سے ہمارا قرضہ عدا ہو جائے گا ہم قرض سے نجات پا جائیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سبی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلی اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ